ابراہیم اسمائی چندریگر 15 ستمبر 1897 کو گودرہ گجرات میں ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ اپنے کچھ زبان چندریگر خاندان کے اکلوتے بچے تھے جو ہندوستان میں ایک مسلم کمیونٹی تھی چندریگر برادوری عربی نصر سے تعلق رکھتی تھی چندریگر ایک گجراتی بھولنے والی کمیونٹی ہے جو ریشم کی گڑا کی پرنٹنگ اور کپڑے کی ایک ٹکڑے کی تیاری سے وقت بستہ ہیں جسے چیزی یت پٹہ کہا جاتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عرب تھے جو سن میں عباد ہوئے اور پھر گجرات چلے گئے چندریگر کے تین بیٹے تھے عبداللہ، ابوبکر اور اقبال چندریگر نے ابتدائی تعلیم احمد آباد سے حاصل کی جہاں اس نے میٹرک مکمل کیا اور عالی تعلیم کے لیے بمبئی چلے گئے انہوں نے بمبئی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے فلسفے میں بی ایک کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں انیس سو انتیس میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی انیس سو انتیس سے انیس سو بتیس تک چندریگر نے احمد آباد میوسیبل کارپوریشن کے وکیل کی طور پر خدمات سر انجام دی انیس سو بتیس سے انیس سو سنتیس تک چندریگر نے دیوانی قانون کی مشک کی اور انیس سو سنتیس میں بمبئی ہائی کورٹ میں پریکٹس اور قانون پڑھنے چلے گئے جہاں انہوں نے اپنی ساخت قیم کی اور اس وقت کے دوران وہ محمد علی جنہ سے واقف ہوئے انہوں کی طرح کے نظریے کام کی اخلاقیات اور سیاسی انیس سو پینتیس میں چندریگر کو مسلم لیکنے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خیالات کا اشتراک بہت معاون ثابت ہوا مطارف کرائے گے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کو جواب دینے کے لیے منتخب کیا خاص طور پر ریاست کے سربراہ کے طور پر گورنر جنر کے کردار کے بارے میں چندریگر نے اس بات کی تردید کی کہ گورنر جنر نے ایکٹ کے ذریعے دیئے گے اختیارات کا مزا لیا انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو چھالیس تک جنریگر نے پریکٹس کی اور قنون پڑھا دیوانی معاملات پر کئی مقدمات چلائے جہاں انہوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں اپنے وکلاؤں کی وقالت کی انیس سو چھالیس میں وہ احمدباد کے ایک مسلم شہری حلقے سے سمری کے لیے متخب ہوئے وہ ویسرائے ہند انیس سو چھالیس اور لوائس ماؤنٹ بیٹن انیس سو چھالیس سے انیس سو سنتالیس کی صدارتی انتظامیہ کی تحت وزیر تجارت مقرر ہوئے پیٹر لیون بین القوامی تعلقات میں ایک ریڈر امریٹس چندریگر کو طریقے پاکستان میں محمد علی جناہ کے قریبی ہمیں کی طور پر بیان کرتا ہے بریٹیش ایمپائر کے اٹھ کے ذریعے ہندوستان کی تقسیم کے بعد جنریگر نے لیاقت علی خان کی پرائیمر شپ کے لیے بولی کی توسیق کی اور پندر اگرس انیس سو سنتالیس کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی انتظامیہ میں وزیر تجارت کے طور پر برقرار رہے مائے انیس سو اٹھالیس میں جنریگر نے وزیر تجارت چھوڑ دی اور اخوانستان میں پاکستان کے صفیر کے طور پر مقرر ہوئے اگرچہ ان کی تقرری کو افوانستان میں پذیر آئی ملی جنریگر افوانستان کے ساتھ پاکستان کی شمال مقریب سرحت کے معاملے پر اخوان حکومت کے ساتھ اختلاف میں تھے جنریگر کا دور صفیر کے طور پر مختصر تھا انہیں دفتر خارجہ نے پاکستان واپس بلایا جس نے پشتون ثقافت کو سمجھنے میں ان کی ناہلی کو پاک افوان تعلقات میں درار کے ممکنہ انصر کے طور پر دیکھا انیس سو پچاس میں چنریگر کو خیبر پختوں خان کا گورنر مقرر کیا گیا جو وہ انیس سو اکاون تک رہے انیس سو اکاون میں کبینہ میں رد بدل نے انہیں پنجاب کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت تھی لیکن انیس سو تریپن میں جب چنریگر نے لاہور پاکستان میں ہونے والے مذہبی فسادات پر قبو پانے کے لیے وزیراعظم نظام الدین کی ترخواست پر مارشال اللہ نافذ کیا تو گورنر جنرل ایم جی کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلافات کے باعث انہیں ہٹا دیا گیا چنریگر کو تین اتحادی جماعتوں کی مرکزی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی مامی لیگ مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی انہیں وزیراعظم قانونوں انصاف مقرر کیا گیا اس دوران انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے پیش کردہ مین سٹریم آجنٹی کی مخالفت کردے ہوئے پوزیشن لیڈر کے طور پر بھی کام کیا انیس سو چھپن میں وزیراعظم زہروردی کے استیفے کے بعد چنریگر کو وزیراعظم کے طور پر نامزد کیا گیا اور عوامی لیگ کرشک مہنتک پارٹی نظام اسلام پارٹی اور ریپبلکن پارٹی نے ان کے حمایت کی تاہم مخلوط جماعتوں کے اس اتحاد نے مرکزی حکومت جلانے کے لیے جنریگر کے اختیارات کو کمزور کر دیا اتحاد کے اندر تقسیم جلد ہی الیکٹرول کالیج میں ترمیم کی کوششوں میں ریکاورٹ بن گئی 18 اکتوبر 1957 کو جنریگر چیف جسٹس ایم منیر نے اپنے عوضی کا حلف لیتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم بنے قومی اساملی کے پہلے اجلاس میں جنریگر نے الیکٹرول کالیج میں اصلاحات کا اپنا منصوبہ پشک کیا اسے ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ نے تعلق رکھنے والے ان کی کبھی نہ کی وزرائی نے بھی بڑی پارلیمانی مخالفت کا سامنا کیا ریپبلکن پارٹی کے صدر فروز کھان اور صدر پاکستان اسکندر میزہ کے باہمی ساتھ مسلم لیگ کے مخالفین کا استحال اور جوڑ دور ریپبلکن اور عوامی پارٹی کے قیادت میں قومی اساملی میں کامیاب اعتماد کے ووٹ نے موجود سے طریقے سے چنریگر کی مدد ختم کر دی انہوں نے گیارہ دسمبر انیس سو ستاون کو استحال دے دیا صدر کے نام اپنے استحال کے خط میں جو ڈان کے بارہ دسمبر انیس سو ستاون کے ایڈیشن میں شائع ہوا تھا چنریگر نے لکھا کہ مجھے حکومت سازی میں مدد کے لیے آپ کی طرف سے مشاورت کے لیے بلایا گیا تھا شروع میں میں نے ریپبلکن کے ساتھ اتحاد بنانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انتخابی نظام کے معاملے پر مسلم لکھ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان بنیادی فرق تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ اتحاد تین شرائط پر ایک معایدے کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا تھا جن میں سے ایک یہ تھی کہ مشترکہ رائے ہندگان کی جگہ علیدہ انتخابی حلقے بنائی جائیں گے انہوں نے لکھا کہ معایدے کے بعد انتخابی پرگرام پر بھی نظر سانی کی گئی تھی اور کبینہ نے انتخابی ایٹ میں مشترکہ رائے ہندگان کے لیے علیدہ انتخابی حلقوں کو تبدیل کرنے کی بل کی منظوری دی تاہم ریپبلکن پارٹی کی طرف سے مشترکہ رائے ہندگان کے حق میں جو قرارداد منظور کی گئی وہ اس معایدے اور حکومت کی تشکیل کے وقت اس کی طرف سے کیے گئے پختہ وعدے کے خلاف ورزی کے ترادف ہے جس پر اتحاد بنایا گیا تھا ریپبلکن پارٹی نے توڑ دیا ہے میری پارٹی اب ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی اس لیے میں وزارت عزمہ اور اپنی کبینہ کے عہدے سے استیفہ دیتا ہوں چندریگر نے پاکستان وزیر آزم کی دوسری سب سے مختصر مدت ستارہ اکتوبر انیس سو ستاون سے گیارہ دیسمبر انیس سو ستاون تک پچپن دن کی خدمت کی انیس سو اٹھاون میں چندریگر کو سپریم کورٹ بار اسوسی ایشن کا صدر مقرر کیا گیا جو وہ اپنی موت تک برقرار رہے انیس سو ساٹھ میں چندریگر نے ہیمبر کا سفر کیا جہاں انہوں نے بین القوامی قانون کانفرنس سے خطاب کیا اور لندن کے دورے کے دوران ہیمبرگ یعنی نقصیر کا سامنا کرنا پڑا علاج کے لیے انہیں رویل نوڈرن ہسپتال لے جایا گیا اور جانک ان کی موت ہو گئی مسٹر چندریگر کے بیٹوں میں سے ایک مسٹر ابو بکر جو لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو موت کے وقت اپنے والد کے ساتھ تھے ان کا جست خاکی پاکستان میں واپس کراچی لائیا گیا جہاں انہیں مقام قبرستان میں سپوردے خاک کیا گیا حکومت پاکستان نے کراچی میں میکلورڈ روڈ کا نام ان کے نام پر رکھا یہ سرڑک پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی مرکز کی ریڈ کے ہڈی کے طور پر کام کرتی ہے اور اسے اکثر پاکستان کی والد سٹریٹ کہا جاتا ہے کراچی اسٹاک اکسچینج جو اب پاکستان اسٹاک اکسچینج کے حصے کے طور پر مستحکم ہے یہاں سب سے بڑے بینکوں کے ساتھ ہیڈکورٹر ہے یعنی حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، نیشنل بینک، سینڈرڈ چارٹر کا پاکستانی زیلی ادارہ اور اسٹیٹ بینک بلک کا مرکزی بینک، یہ میڈیا کمپنیوں ہم نیٹورکس، جیو نیوز کا ہیڈکورٹر بھی ہے موسیقی